موسیقی 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 جس کی وجہ سے شوگر ہو گیا ہے جس سے شوگر کہتے ہیں ہر چیز کی مقدار جساں میں موجود ہوتی ہے شوگر کی نمک کی کیلشیم کی مینگنیشم کی لیکن اگر شوگر کی مقدار بڑھ جائے تو اس کو پھر ڈائیبیٹک کہتے ہیں یا زیبتیز کہتے ہیں ٹھیک ہے شوگر کی مقدار اگر باڈی میں زیادہ ہو جائے شوگر کا انٹیک زیادہ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ شوگر ہو سکتی ہے اس کی علامات کیا ہیں سیمٹمز کیا ہیں ہم کس طرح ڈائینٹیفائی کر پائیں گے اس کو کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ شوگر ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اس کی علامات کیا ہیں بسکلی جو عام لوگوں میں اس کے علامات سامنے آتی ہیں وہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ پیاس لگنا شروع ہوتی ہے آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں پھر بھی پیاس لگتی ہے اور پیاس لگنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ضرور سے زیادہ پیاس لگ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جسم آت پر درد رہنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے پشاپ بار بار آتا ہے اور تھکاوٹ سے ہوتی ہے شوگر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جسم کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے لیکن جب شوگر جسم میں جیزب نہ ہو اور خون میں بڑتا چلا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو تھکاوٹ جو تبانہ ہی چاہیے ہوتی ہے جسم کو کام کرنے کے لیے وہ نہیں کر پاتا تو اس سے ایک تھکاوٹ سے محسوس ہوتی ہے چچڑہہٹ سے رہتی ہے انسان تھکا تھکا سے رہتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لیتھارجک یا محسوس کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کمزور ٹھیک ڈاکٹر صاحب بکسر یہ سننے میں آتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ شوگر کا انٹیک نہیں ہے کافی لوگ جو ہیں وہ سویٹس کو بھی آوائٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ بن جاتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے لیکن اس کی مین وجہ یہ شوگر صرف چینی کھانے سے نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں جن کے زیادہ اگر مقدار میں لی جائے تو شوگر ہو جاتا ہے جیسے کاربوہائٹیٹ ہے کاربوہائٹیٹ اگر زیادہ مقدار میں لی جائے ہم انحاصل قوم جو ہیں وہ کاربوہائٹیٹ لور ہے ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں غم ہوں کسی بھی موقع پر ہم جو ہیں وہ مٹھا کھا رہے ہوتے ہیں یا رائس لے رہے ہوتے ہیں یا گندم کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ گندم اور چاول کی ذاتی ہر گلی کے ہر نکڑ پر ایک فنگر چپس والا بیٹھا ہوا ہے تو آلو کی ذاتی اور ان چیزوں کی ذاتی بیسکلی ان سے معلی لیں کہ جتنی کیلوریز ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں زندگی گزانے کے لیے اس سے زیادہ لیں گے ہم تو ظاہر ہے وہ چیز جو کنورڈ ہو جائے گی وہ گلوکوز یا کاربوہائٹیٹ ہو جاتی ہے بلکل آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ کاربوہائٹریٹ کا زیادہ انٹیک کرنے سے بھی ہم لوگ شوگر میں مقتلہ ہو سکتے ہیں تو ایسے کون کون سے اورگینک چیزیں ہیں یا کھانے ہیں جن میں کاربوہائٹریٹ تو ہے لیکن ہم لوگ وہ لیں اور ان کا ایک سپیسیفک حد تک انٹیک رکھیں تو ہم لوگ شوگر سے بچ سکتے ہیں ہم اگر کوشش کریں کہ اپنی زندگی روزانہ کے استعمال میں گندم چاوال چینی آلو اور بہت زیادہ میٹھی چیزوں کو آوائٹ کریں تو ہم شوگر سے بچ سکتے ہیں عمومن ایسے مریضوں کو ڈاکٹر پریفر کرتے ہیں کہ کم سوچ سمجھ کے کھائیں اگر اس میں کوئی چیز میٹھی زیادہ ہے اگر سویٹس ہے یا کچھ بھی ایسا ہے جس میں شوگر زیادہ ہے یا پھر کاربوہائٹریٹس ہیں تو کم کھانا چاہیے لیکن اکثر وہ پیشنٹس اس کو آوائٹ کر کے اپنی مرضی سے کھاتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کافی ایجنٹ حضرات ایسے ہیں جو کہ کھانے کے بہت شاکین ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ زیادہ شوگر کا انٹیک رکھ رہے ہیں تو کوئی سپیسیفیک ڈائیٹ یا کوئی سپیسیفیک میڈیسن جو ان کو اس چیز سے دور رکھ سکے نہیں ایسی میڈیسن کے ان کو کھانے سے دور رکھ سکے یہ تو مشکل ہے کہ وہ تو ایک عادت ہوتی ہے دوسری بات کی ہے کہ شوگر کے مریضوں میں جو شوگر کی طلب ہوتی ہے کریونگ ہوتی ہے تو وہ مریض یا وہ پیشنٹ جو کہ جن کے شوگر کا علاج چل رہا ہوتا ہے جب شوگر ان کا نورمل لیول سے کم جو ان کے نورمل لیول ہوتا ہے کبھی فرض کیجئے کسی کے شوگر چار سو چل رہا ہے بلڈ میں یا تین سو چل رہا ہے تو جب کم ہوتی ہے تو ان کو خود ایک طلب سی ہوتی ہے مٹھاس کی تو وہ میٹھے کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ habitual ہوتے ہیں جن کا عادت ہوتی ہے شوگر کھانے کی دوسری میں آپ کے انٹرو میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں شوگر کتنے پرسنٹ ہے اور دنیا میں تو اب جو آپ کو لیٹس اپڈیٹ بتا دوں پاکستان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنہ اور انڈیا کے بعد پاکستان دنیا میں تیسر نمبر پر آ رہا ہے جس میں شوگر بہت زیادہ ہے جس میں ڈیابیٹک پریشنز زیادہ ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر چوتھا انسان جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے اور مزید اتنے لوگ موجود ہیں جو پری ڈیابیٹک ہیں اور دنیا میں ہر گیاروہ انسان جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے یہ بھی ویری ڈینجریس جی 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 مطلب اسی وجہ سے جو ہمارے سینئرز ہیں یا جو آتھارٹیز ہیں وہ شوگر اور ڈیابیٹک کی پڑھائی کو اور تمام چیزوں کو اتنا عام کر رہے ہیں ڈیابیٹک دے اب دیکھ رہی ہوں گے کہ اس دفعہ منائی جا رہی ہے اور اتنے زیادہ اس کے نوائز کی جا رہی ہے اس سے بسی لیے کہ کسی طرح سے شوگر کے مریض کام ہو ہماری اپنا جو اپنا اورگرانزیشن ہے ڈاکٹرز فورم فر لائف اسٹائل منجمنٹ ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لائف اسٹائل سے کیونکہ پہلا علاج لائف اسٹائل ہے صحیح اگر کسی نے لائف اسٹائل منجمنٹ کر لیا تو اپنے آپ کو شوگر سے اور بلڈ پیشر سے دوسری چیزوں سے دور رکھ سکتا ہے ٹھیک تو لائف اسٹائل منجمنٹ کی بات ہو رہی ہے آج کل بلکل تو لائف اسٹائل منجمنٹ کے آپ نے بات کی ہم اپنے لائف اسٹائل کو کس طرح منج کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ شوگر یا باقی جتنے بھی نومل بیماری ہیں جو کہ بہت کامن ہوتے جا رہی ہیں ہم ان سے بچ سکیں بسیلی ہمارے زندگی میں فزیکل ایکٹیوٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم اپنے اس ایج میں جب ہم کالج میں یا اسکول میں تھے تو ہم گلی میں کھلا کرتے تھے باہر کھلا کرتے تھے باہر نکلا کرتے تھے مختلف مقابلے اسکولوں میں ہوتے تھے اور کالجز میں ہوتے تھے اب یہ ایکٹیوٹیز ختم ہو دیا رہی ہیں لائف سٹائل میں یہی ہمیں سب سے زیادہ امپورنٹ چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو فیزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لگائیں بجائے انہیں کو گیجٹ دے دیں اور کوئی کمپیوٹر یا کوئی ممبائل ان کے پاس ہو اور سارا وقت بچے اس میں بیٹھے رہے تو ان کی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کو فیزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لگائیں جنگ فوڈ سے دور رکھیں اور ایسے فوڈ کے بارے میں ان کو بتائیں جو ان کے لیے نقصان دے سکتی ہے اس کے علاوہ یہ مورسی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جیسے کہ جینیٹکلی مدر سے سن کو اور فادر سے ڈاٹر کو بیٹی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو اگر ہمیں یہ بات پتا ہے کہ فادر کو یا والد کو شگر ہے تو بعد میں بیٹی کو جب بھی ہو احتیاط سے بتا دی جائے کہ آپ یہ احتیاط کرو بیٹا اور یہ چیزیں نہ لو یہ چیزیں لو تو اس کی اوینیس دی سکتی ہے بیسکلی ہم اوینیس کریٹ کر کے اس سے بچ سکتے ہیں اور لائف سٹائل منیج کر کے ٹھیک ڈاکٹر آپ نے لائف سٹائل منیجمنٹ کے بات کی اور اس کے علاوہ آپ نے فیزیکل اکٹیوٹیز کی بھی بات کی میرا کوشن نیکس آپ سے یہ ہے کہ فیزیکل اکٹیوٹی میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کافی جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ فیزیکل اکٹیوٹی پر زور دیتے ہیں وہ دھیان رکھتے ہیں اس چیز کا کہ وہ جوگنگ کریں واک کریں یا پھر جو بھی ان کے لیے اس وقت اویلبل ہوتی ہے فیزیکل اکٹیوٹی وہ کر سکے کنمینینس ان کے جو ہوتی ہے تو اس کے باوجود اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کی شکایت کرے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں ظاہر ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرنا اس کی دوائیاں لینی ہے اگر وہ انسلین پہ جانا ہے تو وہ انسلین پہ جائے گا دوائی لینی ہے دوائی لائف اسٹائل منیجمنٹ تو پہلا حصول ہے پہلا وہ ہے کہ جس کے پہلی سیڈی ہے جس کے تحت ڈائیبیٹک کو منیج کیا جاتا ہے لیکن اگر نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد انسلین ہوتی ہیں پھر تینوں کی کمبینیشن ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اب تو آگئی ہیں اب تو آگے ایڈوانس میں آرٹیویشل پینکریاز بن رہا ہے اکثر ہم پیشنٹ کو انسلین کا نہیں پتا ہوتا لوگوں کو آویرنس نہیں ہے چیز کی انسلین کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیا ہے اور کیوں لیا جاتا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ میں انسلین بیسیکلی وہ ہارمون ہے جو کہ انسان کی جسم میں موجود پینکریاز لبلوہ جسے کہتے ہیں اس میں سے نکلتا ہے اور اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ غزہ میں موجود جو غزہ ہے جو غزہ کھاتے ہیں اس غزہ کو انسلین کے ذریعے جسم کے خلیوں تک پچایا جاتا ہے لیکن جب یہ جسم میں بننا کم ہو جائیں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ غزہ جیزب نہیں ہوتی بلکہ وہ خون میں بڑھ جاتی ہے شگر تو وہ شگر بن جاتی ہے تو ہم انسلین جو ہے بسیکلی وہ ہارمون ہے اس کا ترکہ کار انسلین انسلین انیس سو بائیس میں بن گئی تھی اور نائنٹین سیوئنٹی ایٹ میں انسانی جسم سے پھر انسلین بنا لی گئی تو وہ انسلین باہر سے ڈال دی جاتی ہے اس انجیکٹیبل کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے جب انسان کوئے جسم میں شگر بڑھنا ہوتا ہے تو اسے انسلین انجیک کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا انسلین جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کے لیے لاسٹ آپشن ہے لاسٹ ہیل ہے اس کا کیوں نہیں قطعی نہیں انسلین کے علاوہ بسیکلی انسلین تو ایک علاج طریقہ علاج ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں لائف سٹائل منیجز کر سکتے ہیں اب تو سرجری ہونے لگی ہے بقیدہ میں دیکھی تاکہ انسان نہ کھا ہی نہ سکے اور بہت سارے آپشن ہیں تو انسلین بھی ایک آپشن ہے ٹھیک ٹھیک انسلین بھی شوگر کا شوگر کو کنٹرول کرنے کا ایک آپشن ہے ڈاکٹر بتائیے گا کہ شوگر کتنی اقسام کیا ہوتی ہے شوگر کے ویسے تو تقریباً پانچ چھے اقسام ہیں لیکن میجر اقسام جو ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل ہوتی ہیں ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جو ان بچوں کو ہوتی ہے جن کے اندر لب لبا پیداشی طور پر انسلین نہیں بنا رہا ہوتا ٹھیک تو وہ بچپن سے ہوتی ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ انسلین سے علاج کیا جائے ٹائپ 2 وہ ہوتا ہے جس کے مجورٹی پیشنٹ جو ہمارے ملک میں موجود ہیں دنیا میں موجود ہیں وہ ٹائپ 2 کے ہوتے ہیں ٹائپ 2 وہ ہوتا ہے کہ جتنے انسان شوگر یا گلوکوز لے رہا ہے انسلین اتنی مقدار کی نہیں بن رہی اسے بہار سے دوائی دی جاتی ہے یا انسلین دی جاتی ہے اور ٹائپ 3 وہ ہوتی ہے جو پریگننسی میں جب حمل کے دوران ماں کو عموماً انسلین کی مقدار جو ہے وہ ضرورت کی مطابق نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے اس کی شگر بڑھ جاتا ہے یہ ٹائپ 3 ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور ٹائپ ہوتے ہیں اچھا اکثر لوگوں میں میں نے وہی بات کی کہ آویرنس نہیں ہے انسلین کی یہ بھی شکایات محصول ہوتی ہیں مطلب گھر والے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں ہمارے اولاد نہیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسلین کا گھر پر انجیکشن وہ یوز کر لیا تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے باڈی کے لئے اپنے طور پر انسلین کا انجیکشن استعمال کر لینا تو انتہائی اخترناک ہو سکتا ہے مطلب وہ تو اس میں تو ایک کیلکلیشن ہوتی ہے ایک میجرمنٹ ہوتی ہے کیلکلیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنے باڈی بیٹ ہو جتنے اس کی شگر بڑھا ہوا یا کم بڑھا جتنے بھی ہو اس کے مطابق استعمال کی آتی ہے یہ تو ڈاکٹر کے دعایت کے بغیر استعمال کرنا ڈینجرس ہو سکتی ہے بلکل بہت ساڑا رہی ہے کیونکہ شگر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شگر کا کم ہونا بھی اتنے ہی نفساندے ہوتا ہے جتنا شگر کا بڑھنا ہوتا ہے تو شگر کے مناسب مقدار میں کہتے ہیں کہ خالی پیٹ تقریباً ایک سو دس سو اور بھرے پیٹ ایک سو دس سے ایک سو چھبیس تک مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر کہا جاتا ہے بھرے پیٹ ایک سو سیس لے کے دوستوں کے درمیان تو اس طرح اس کو دیکھنے کے باہد ہی انسلین دی جا سکتی ہے ایسے تو نہیں صحیح اور ہمیں اپنے ڈاکٹر کو کتنے ٹائم بعد وزٹ کرنا چاہیے اس ٹیسٹ کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سیمٹمز فیل ہی نہیں ہو رہے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ بن چکے ہیں ہمیں کتنے ٹائم بعد ڈاکٹر سے تو آپ کو ڈاکٹر کو ہر تین مینے میں وزٹ کرنا چاہیے تین سے چھے مینے میں اگر اوورویٹ ہیں تو تین سے چھے مینے میں وزٹ کرنا چاہیے اور سال میں کم از کم ایک سے دو دفعہ جو ہے اپنے ایچ بی ایون سی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو تین مینے کا پروفائل ہوتا ہے وہ بتا کے وہ کروا لینا چاہیے ٹیسٹ اور لائیو سٹائل منیج کرنا چاہیے ٹھیک شوگر کے وجہ سے جسم میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ موٹے ہو رہے ہیں بھوک تو زیادہ یہ تو ایک کومن سیمٹم ہے شوگر کا تو باقی اس کے علاوہ مزید کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں باڈی میں شوگر کی وجہ سے پورے جسم چونکہ شوگر خون میں بڑھنے کی وجہ سے شوگر بڑھلا بیماری ہو جاتی ہے تو شوگر کی وجہ سے پورے جسم میں اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کہ اگر ہم شروع کریں تو انسان کو سوچنے سمجھنے اور دماغ کے جو فنکشن دوتے ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے آنکھوں میں ٹائپٹی ٹرانپیتی کہتے ہیں جسے آنکھوں کا اندھا پن بھی ہو سکتا ہے اگر شوگر کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے علاوہ میدے میں خرابی ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ دل کے نالیاں سخت ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ گردہ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور پاؤں کے جو پاؤں کٹنے میں بہت بڑی مقدار بہت بڑی تعداد انہوں کی ہے جنہوں نے شوگر کنٹرول نہیں کیا اور ان کے پاؤں کر جاتے ہیں تو یہ تو پورے جسم میں اس کے سرات ہوتے ہیں اگر شوگر کنٹرول نہ کیا جائے تو ٹھیک اور شوگر سے بچنے کے لیے کوئی بیسک ڈائیٹ کیا اگر کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ نہیں ہے اللہ نہ کرے اس کو ہو اور اس کے بیسک ڈائیٹ کیا ہو سکتی ہے شوگر سے بچنے کے لیے بس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیلوری ایک انسان کو تقریباً میل فیمیل دونوں ملا لیں تو سکسٹین ہنڈرڈ ٹو تاؤزن کیلوریز چاہیے ہوتی روزانہ ہم جب بھی اس سے زیادہ کیلوریز لیں گے تو وہ ہمارے پاس اکوملیٹ ہو جائے گی یا کسی نہ کسی یا تو فیڈ بنائے گی یا پھر وہ گلوکوز بنائے گی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کے مدد سے زیادہ تو نہیں کھا رہے آپ دیکھیں نا ہم اگر غال کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اسلام میں اور سنت میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اپنے میدے کے ایک حصے کو کم رکھ خالی رکھ کے کھاؤ اور ایک بقاعدہ پوری اسلام ایک ذابطہ حیات ہے اور اس میں تمام چیزیں موجود ہیں ہم صرف مذہب کو ہی فالو کر لیں تو ہم بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں شگر سے بچنے کے لیے کیا کھائیں شگر سے بچنے کے لیے صرف یہ کریں کہ بہت زیادہ کاربو ہائیٹریٹ نہ لیں صحیح بہت زیادہ میٹھی چیز نہ لیں صحیح اور ایسے کون کون سے ریسورسز اس وقت موجود ہیں جس سے ڈائیبیٹیز وہ کنٹرول کی جا سکے بس ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو لائف سٹائل ہے آپ کے پارکس ہیں ہمارے جیمز ہیں ہمارے تمام فزیکل ایکٹیوٹی کی جگہ ہیں اس کے لیے میڈیسنز ہیں اس کے لیے انسولین ہیں اور تمام بہو لوگ ہیں جو کہ ہمیں ڈائیبیٹی کے بارے میں اویرنس دے رہے ہیں وہ تنظیمیں ہیں جو کہ ڈائیبیٹی کے بارے میں بتاتی ہیں ان سے ملیں ان سے بات کریں ٹھیک ڈاکٹر آپ نے فزیکل ایکٹیوٹی کی بھی بات کی آپ نے میڈیسن کی بھی بات کی آپ نے آئیسولین کی بھی بات کی کوئی بیسک ایسا آپ ہمارے جو ویور سے ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم خود کو اور اپنی قریبی لوگوں کو اپنی رشتہ داروں کو جو ہے وہ اس موزیمر سے بچا سکے اس کی سب سے جو امپورنٹ چیز ہے اس کی اویرنس ہم یوٹیوب فیس بک آج ہر بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم تھوڑی سی جا کے اس کی اویرنس لیں ان جگہوں پہ جیسے ابھی پی سی دی ہے ہماری ایک تنظیم ہے اس نے شارع فیصل پہ پرگرام کیا ڈیابیٹک دے پہ تو سب لوگوں کو بلا کے اس میں ان کے شگر چیک کیا بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو بھی تو اس طرح مختلف انسٹیوشن میں ہم اسکولوں میں اسکولوں میں یہ کیا جائے کہ بچوں کے ایڈمیشن کے وقت ہماریہ نہیں ہوتا باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے ہم اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے ڈیابیٹک اور شگر چیک کر لیں کالجز میں ایڈمیشن سے پہلے ہم اس کو شگر اس کی ہسٹری لے لیں تو جب اگر ہر چوتھے پاکستانی کو یہ ہے تو بھر اس کی پریونشن پہ بیسی کرنی پڑے گی بلکل اور اس کی اویرنس سب سے آپ کی سوا کے جواب ہے کہ ہم اویرنس کریٹ کریں جو بھی آپ کر رہی ہیں بلکل ٹھیک اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں اچھا ہاں بچوں سے یاد ہے مجھے ایک اور کشن پوچھنا تھا کہ ایوریج جو وہ ایج ہے وہ کیا ہے کہ کس بیسی کے ایج کی لوگ وہ اس مرز میں زیادہ تر مقتلہ ہوتے ہیں اچھا اس میں اب تو ایج کے کوئی لیمیٹیشن نہیں رہی بچہ پیدا ہونے والا بھی ہو سکتا ہے وہ ٹائپ ون ہوگا اور کسی بیاج میں ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر عموماً جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی فائی ویر تک تھرٹی ایئرز تک وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ایکٹیویٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو کچھ کھائیں اس کو منزیوم کر لیں لیکن فورٹی ایئرز کے بعد تقریباً یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ بننش ختم ہو جاتے ہیں بوڈی کے اور مزید ان میں گروت نہیں ہو رہی ہوتی کب بہت زیادہ سلو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد تو بہت زیادہ خیال کریں کہ اپنے ڈائیٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے پلین کریں کہ آپ کو اس طرح کی بیماری نہ ہو دلکل اس طرح کی بیماری نہ ہو اور ڈائیٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس طرح کی بیماری یا آپ کے بیسک لائف میں جو پرابلمز ہیں ڈائیٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رولز میں کیونکہ ٹیکنالوجیز بہت ایڈوانس ہو چکی ہے تو اب آ کے کیا ہونے چاہ رہا ہے شگر کے کنٹرول کے لیے بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے اس میں مختلف طرح کی انسلینز آ رہی ہیں مختلف طرح کی دوائیاں بن رہی ہیں ایسی دوائیں بن رہی ہیں جو شگر کو کنٹرول کر لیں باڈی سے ایکسیڈ کر دیں یورین کے ذریعے ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو کہ شگر کو بننے ہی نہ دیں ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو شگر انسلین کو زیادہ پروڈیوز کر دیں اس کے علاوہ اس طرح کی انسلینز آ رہی ہیں جو کہ مہینے میں ایک بار لگائی جاتی ہے اس طرح کی انسلین پمز آ گئے ہیں جو کہ باڈی میں لگا لی جائے تو وہ انسلین کو باڈی سے ڈیڈیکٹ کرنے کے بعد کہ کتنے انسلین باڈی میں ریکوائیڈ ہے وہ خود پم کر دیتی ہیں اس کے علاوہ آگے جا کے آرٹیفیشل پنکریاز بن رہا ہے آرٹیفیشل پنکریاز بن رہا ہے تو اس میں انسلین خود بہت پروڈیوز ہوتے رہیں گے لیکن یہ چیزیں مہنگی ہیں اور ہمارے ملک کے لحاظ سے فی الحال تھوڑی سیجن سمجھنے کے ابھی دستیاب ہی نہیں ہیں لیکن فیوچر میں ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک فیوچر میں لازمی یہ چیزیں پاکستان میں بھی دستیاب ہوں گی اور عوام کے نومل یوز کے لیے ایزیلی ان کے دسترس میں ہوں گی لازمی شوگر سے ہم لوگ اس طرح بچ سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول رکھے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز زیادہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اس مرز سے اپنے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بچا سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل جو ٹینیجرز ہیں ان کا زیادہ تر ان کے ہاتھ میں گیاجٹس ہیں اور ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت کم ہو چکی ہیں تو ہم لوگ جتنی زیادہ ہر عمر کے لوگ جتنی زیادہ ایکٹیوٹی کریں گے فیزیکل ایکٹیوٹی اتنا ہم لوگ اس مرز سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہی میری پوری ٹیم کو اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ